اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پر درود ہے پریشتوں کا وزیفہ صلاح تو صلاح صلاح سامین اکرام بائیس رجب کو سننیوں کے یہاں کونڈوں کی نیاز کا غواج ہے یہ نیاز بلا شباہ جائز بلکہ مستحب ہے اس میں شیعوں سے مشابہت نہیں بلکہ بائیس تاریخ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے روز اس نیاز کا احتمام کر کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی اسال سواب میں شامل کرنے میں شیعوں اور رافضیوں کا رد ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ایسی رسمیں اور شرقیں نہ ہو جن کی اسلام میں کوئی اصل نہیں مثلا جہاں پکے وہیں کھایا جائے وہیں ہاتھ دھویا جائے عورتیں اس میں سے نہ کھائیں یا اس کا ایک ذرہ بھی دوسری جگہ نہ لے جایا جائے یہ سب شرقیں غلط ہیں ان سے بچنا چاہیے آئیے اب اس تعلق سے خضورِ تاجِ شریعہ اور خضورِ محدثِ قدیر دامت برکاتہم العالیہ کے ارشادات سمات فرمائیں اس کی اصل کیا آئی ہے اس میں کوئی ثابت نہیں ہے اب ہر جگہ مدلے کے لوگ ثابت کو ڈھونتے ہیں اس کی اصل یہ ہی ہے کہ شریعت نے اللہ اور رسول نے جس سے منع نہیں فرمایا وہ سب جو ہے مباہ ہے اور یہ عیسالِ ثباب کی ایک قسم ہے اور عیسالِ ثباب جو ہے وہ شرعن جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور اپنے مزرگوں کو اپنے اخارق کو اقزنوں کو مردوں کو اور مزرگانِ دین کو سب کے لئے کیسالِ ثباب جو ہے مشرعن جائز ہے مقرر ہے اور اس کا استحباب جو ہے وہ معروف ہے اس کی اصل پوچھنا یہ تو مدلے کے جو ہے یہ پرحابیہ کی عادت ہے کہ ہر جائز کام میں معمولی سے معمولی بات میں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی اثر کیا ہے اور رسول نے کیا صحابہ نے کیا تابین نے کیا 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 سب سے بڑا جواب ان کے لئے یہی ہے کہ منع کہاں آیا ہے ان پر منع کوئی نہیں آیا ہے کس کی اثر وہی ہے کیسالِ ثباب جو ہے حضرت یہ کونڈوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ باعث تاریخ کو شیعوں نے دلوائی تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ نہیں تو یہ مشابہت والی بات جو ہے اب یہاں پر اس وجہ سے کسیوں نے باعث تاریخ کو نیاز دلائی لہذا ناجائز ہے یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ تشبہ جو ہے حضر مختار میں فرمایا فائنہ تشبہ بھی کیا حقیمہ یکرہ و ببعفیمہ یقصد بھی تشبہ کفار سے تشبہ جو ہے جو افعال مضبومہ ہیں جو ان کے افعال خاصہ ہیں کیا جو افعال خبیہ ہیں ان میں تشبہ یہ ناجائز ہے اور اس صورت میں تشبہ کہ ماذا اللہ ان جیسا بننے کا قصد کرے تو اس قصد سے ہی وہ کافر ہو جائے گا ٹھیکن کوئی سننی یہ قصد نہیں کرتا ہے کہ ہم شیعوں کے جیسا بن رہے ہیں کہ اتفاقیہ طور پر ایک مشاہدہ جو ہے وہ واقعہ ہو گئی کہ وہ بھی نیاز دلاتے ہیں اور سننی بھی نیاز دلاتے ہیں تو نیاز دلانا تو اصل میں ہمارا حق ہے ان کا حق نہیں ہے نیاز دلانا یہ سیدے کہ وہ مرتد ہیں حضر اسلام ہیں آپ وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس وجہ سے نماز نجاز جائے گی یہ یہ ہے کہ ان کے یہ افعال جو ہیں وہ افعال سوری ہیں نماز ہے روضہ ہے حجہ ہے زکاة ہے یہ طریقے سے نیاز دلانا یہ ان کے افعال سوری ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت شریعہ نہیں ہے ایمان جو ہے اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ حضر جائے دن پر ایمان لگ کر کے ان افعال کو کرے گا تو اس کے افعال جو اللہ کے یہاں قبول ہوں گے بائیس رجب جو ہے بائیس رجب امیر معابیہ رضی اللہ عنہ کی وفاق کی تاریخ ہے تو شیعہ اس کچھی میں نیاز کرتے ہیں اور سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی روح کو ثواب پہنچایا جائے اور اب اس میں مفتی شریف اللہ صاحب یہ کہتے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ یہ مجھاہدہ کیا کہ تبرہ کرتے ہیں شیعان علی حضرت حمیر معابیہ پر تو انہوں نے اس باتے کو قائم کیا تاکہ ان کے یہ تبرہ کی حضرت ختم ہو حمیر معابیہ ہی کہ حساب سواب کیا اگر اس کی اصل ہے جب تو بہت ٹھیک ہے اگر اس بات کی اصل نہ ہو تو جب بھی امیر معابیہ کے نام کو بھی شریک کرنے میں رد رفضہ تو ہوئی جاتا ہے اس فاتحے میں جب ان کا تاریخی وصال ہے یہ بہت اچھا سی بات کہ اللہ منے اپنی نیاز میں اس طور سے آپ فرق کر لیجے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ وطبال قرآنوں کے ساتھ حضرت حمیر معابیہ کا نام بھی آپ لے دیجئے اور ان کے لئے بھی اس حساب کیجئے تو رفضیوں سے امتیاز بھی ہو جائے گا اور رفضی بھی ہو جائے گا رفضی میں کچھ اور بھی عادتیں ہیں کہ جس جگہ پکے گا اسی جگہ نیاز ہوگی اسی جگہ کھائے جائے گا عورت اس کو نہ کھائے یہ سب جو شرطیں ہیں یہ سب مردود شرطیں ہیں ان سے ہم لوگوں کو اجتناب رکھنا چاہئے تاکہ اپنا تشخص ان سے ممتاز ہو جائے لیکن حضور یہ سنیوں میں بھی کچھ جگہ یہ رائے جائے آپ اس کی حساب یہ تو غلط ہے اسی جگہ نیاز ہوگی اسی جگہ کھائے جائے اسی جگہ حد ہویا جائے باہر اس کا ایک ذرہ بھی نہ جانے پائے یہ سب رافضیوں کی نقل عورتیں اس میں نہ کھائیں یہ سب بلکل بے اصل رافضیوں کی نقل ہیں اس سے اجتناب کیجئے میرے یہ عرض کی کہ رافضیوں میں یہ روا جائے کہ جس جگہ پکے اسی جگہ نیاز ہو اسی جگہ کھایا جائے اس کا ایک ٹکڑا بھی باہر نہ لے جائے جائے یہ سب چیزیں میں کرتا ہوں یہ اصل ہیں اور یہ غلط ہے اس میں سنیوں کو رافضیوں کی مخالفت کرنا زیادہ مناسب ہیں تو تشبو ختم ہو گیا یہ میرے ذہن میں لیتا یہ ان کے رضم و رواد جو ہیں اللہ میں نے بتایا ان خاص رضم و رواد سے اعتراض کرنا چاہئے ختم جناب فرحان بیگ سان او 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 ایس السلام والے موطرح آپ کے ممنوع ہیں کہ آپ نے ہماری ویپسائد اہل سنت دو نیٹ پر یاد فرمایا جواب حاضر آپ نے یہ لکھا سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کون لے کر رواد شیعوں نے شروع کیا اور حضرت امیر مابیہ کے وسال سے اس کا رواد شروع ہوا اچھا اگر مانگیا جائے کہ حضرت امیر مابیہ کے وسال سے اس کا رواد شروع ہوا اور امیر مابیہ نظریہ یہ ہے کہ بائیس رجب کو حضرت امیر جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے جو عیسان سوا کیا جاتا ہے اس کو عمومان ہماری ہاں کوندوں کی فاتحہ کہتے ہیں اور وہ کوندوں کی فاتحہ کیا ہوتی ہے یعنی یہ سامنے کوئی کھانا بغیر پکا کر رکھ جاتا اور اس کا سوا حضرت جعفر صادق رضی انہوں کے روح کو پہنچا جاتا مانگ یا جائے کہ امیر امیر سال کا دن بھی اگر وہ ہے تو دونوں کی سال سوا کرنے میں شرم کوئی حرج نہیں اور یہی نظریہ تہل سنت و جماعت کا جاپا بندی اور ترہ ترہ کی کہانیاں اس موقع پر پڑی جاتی ہیں یہ ترکیب نہ کی جائے داستان عجیب دس بی بی کی کہانی لکڑ ہاری کی کہانی نہیں سورہ یاسین شریف پڑھے سورہ یاسین شریف جو ایک بار پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو دس قرآن کریم سواب پہنچانا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور اس سال سواب دعا کے ذریعی بھی ہو سکتا ہے کھانا پکا کر اس پر فاتح دلا کر بھی ہو سکتا ہے اور کونوں کی نیاز یہ سال سواب کی صورت ہے اب جو کم علم اس کو ناجائز کہے وہ شریعت پر افترہ باندھ رہا ہے شریعت پر تعمت باندھ رہا ہے بھی قرآن نے کہاں اس کو ناجائز کہا شریعت نے اس کو کہاں ناجائز کہا اللہ پاک حکم فرماتا ہے اے ایمان والو حرام نہ ٹھہرا وہ ستری چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو نا پسند ہے کھانا کھلانے کے ذریعے سے سال سواب کرنا سنت صحابہ ہے اللہ جلال سیوتی شافی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ صحابہ اکرام سات دن تک وفات پا جانے والوں کی طرف سے کھانا کھلائے کرتے تھے رجب کے کونڈے پورے رجب کے مہینے میں کر سکتے ہیں ہاں مناسب یہ ہے کہ پندران رجب المرجب کو کریں کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پندران رجب المرجب کو ہوئی آپ کا مزاری پر انوار مدینہ پاک جنت البخی میں اللہ پاک کی